اشتركوا في القناة اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ یا رب صلی وسلم دائماً ابدا یا رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبیب کا خیر الخلق کل ہی می خواتین و حضرات اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کو صورت الزاریات کی آیت نمبر چھپن سے لے کر ساٹھ تک کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ جل مجدہو ان آیات میں انسان کے مقصد تخلیق کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کو تخلیق کیا گیا زمین پر اتارا گیا اس کا مقصد کیا تھا اس میں کیا فلسفہ کار فرما ہے اللہ رب العالمین کا کلام ابحام سے پاک ہوتا ہے وہ اتنا عام فہم ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ذرا سی بھی توجہ دی جائے تو انسان بات کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے بڑی واضح اور آسان پیرائے بیان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں حضرات یہاں جو توجہ طلب بات ہے میں اس مختصر ترین وقت میں آپ کی توجہ اس جانب مبزور کرانا چاہوں گا کہ یہاں بندگی سے مراد کیا ہے کیا بندگی سے مراد صرف قیامِ صلاة ہے کیا بندگی سے مراد صرف رکوع و سجود ہے کیا بندگی سے مراد صرف تصویح و تحلیل ہے کیا بندگی سے مراد صرف ذکر اور اذکار ہے کیا بندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان ترکِ دنیا کر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر صرف اللہ ہو کی ضربیں لگائے انسان تمام فرائز اور جو معاشرتی حقوق ہیں ان سے الگ ہو کر صرف رکوع اور سجود میں مصروف ہو جائے تصویح و تحلیل کرے یا اس بندگی کا کوئی وسیطر مفہوم ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس آیہ مبارکہ کا مفہوم کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے حضرات اگر بندگی کا عبادت کا یہاں یہ محدود مفہوم ہوتا کہ آپ علائے کے دنیا سے دنیاوی فرائز و واجبات سے ہٹ کر صرف اور صرف یادِ الٰہی میں مصروف ہو جائے رکوع اور سجود میں لگ جائیں تو پھر یہ جو اس حیاتِ دنیاوی کا حسن ہے پھر جو اللہ رب العالمین نے انسان پر جو فرائز عائد کیے پھر جو رزقِ حلال کی تلاش ہے پھر جو ماں باپ کی خدمت ہے پھر جو اپنی ازواج کے حقوق ہیں پھر جو بچوں کی کفالت اور پروش ہے ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا احتمام ہے یہ وہ تمام کے تمام حکام ایک طرف دھرے کے دھرے رہ جائیں اور ہم سب کے آقا و مولا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام کہ اسلام میں ترکِ دنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان دنیوی مسائل کو ان فرائز اور واجبات کو ادا کرنا اور دنیا کے مسائل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینا یہی بندگی کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ اللہ پر ایمان رکھنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والا زندگی میں خوفِ خدا کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے اپنے نبی آخر الظلمان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے امورِ دنیا کو سرانجام دیتا ہے یقین کیجئے حضراتِ محترم وہ جو جو قدم اٹھاتا ہے وہ اینِ بندگی ہے وہ بچوں کی کفالت کرتا ہے وہ بندگی ہے وہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے وہ عبادت ہے وہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ بلائی کا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آتا ہے یہ اینِ بندگی ہے ہم سب کے آقا و مولا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو بات اور کھل کر اور واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے ہم سب کے آقا و مولا علیہ السلام تو بات سلام نے ارشاد فرمایا صدقہ کرو صدقہ دو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے جو خود فقیر ہے مفلس ہے اس کے پاس صدقے کے لئے کوئی مال منال نہیں ہے وہ کیسے صدقہ کرے سیدہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا حضرات وہ لائقی توجہ ہے ہم سب کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا ہے تو اس کی مسکراہت ہی صدقہ ہے اس کا مسکرا کر اپنے بھائی سے بات کرنا اس کے ساتھ حسن سنوک کرنا اس کے ساتھ کھلی جبین کے ساتھ پیش آنا یہی تو صدقہ ہے معلوم یہ ہوا کہ وہاں پہنچنے والی چیز انسان اندر کا ارادہ اس کا حسنیت اس کا پاکیزہ ارادہ ہوتا ہے جو بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتا ہے اور انسان سواب کا مستحق تھیرایا جاتا ہے قربانی کا آپ کو مجھ کو مومنین کو حکم دیا گیا کہ عید الازحا کے موقع پر آپ جانوروں کو زباہ کریں تو قرآن خود اس بات کی سراحت کرتا ہے کہ وہاں رب العالمین کے ہاں تمہارے جانوروں کی قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے وہاں تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے اللہ رب العالمین اس گوشت کی احتیاج نہیں لگتا ہے لن یلال اللہ لہو بہا ولیکن یلالہ التقویٰ منتو وہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے وہاں پہنچنے والا تمہارا پاکیزہ ارادہ ہوتا ہے وہاں پہنچنے والی تمہاری حسن نیت ہوتی ہے تمہارے پاک ارادے تمہیں قرب الہی کی منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انسان کو ماں سواء اس مقصد کے اور کسی بات کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں وہ اللہ کی اطاعت وجہ لائیں میں ایک بات سے اپنا مدعا کا ابلاغ کرنا چاہتا حضرات اگر آپ نے کوئی ملازم رکھا ہو جس کے ذمہ گریلو ذمہ داریاں ہو اس نے سودا صرف لانا ہو اس نے مہمانیوں کی خدمت داری کا فریضہ سے انجام دینا ہو میرا نام ساجد اور رحمان ہے میں اس اپنے ملازم سے یہ کہوں کہ جاؤ بازار سے جا کر یہ چیز خرید کر لاؤ اور میرے مہمانوں کو پیش کرو اور وہ بیٹھ کر کہے ساجد اور رحمان ساجد اور رحمان ساجد اور رحمان ساجد اور رحمان مجھے بتاؤ اس اپنے ملازم کو میں کتنے دن گوارہ کروں گا ایک دن دو دن تین دن کتنے دنوں میں میری حمد جواب دے جائے گی کہ بھئی تم میرے نام کی مانا تو جھپتے ہو لیکن جو میں کہتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتے ہو میں نے تو تمہیں جن مقاصد کے لیے اس ملازمت کے لیے رکھا تھا تم تو ان مقاصد پر پورے نہیں اترتے تم ان فرائز کی بجا آوری نہیں کر رہے ہو تم اس ملازمت کے احل نہیں اسے ملازمت سے برخواست کر دیا جائے گا بلا تمثیل و بلا تشبیح آپ اس بات پر غور فرمائیے کہ اللہ رب العالمین اپنا بندے کو حکم دے کہ جاؤ رزق حلال کو تلاش کرو حرام سے بچو اور رزق حلال کماؤ اور کوئی شخص بیٹھ کر صرف نام خدا کی تصویح جپنے لگے نام خدا کی تصویح یقین فرمائیے ذکر اللہ بڑی چیزیں اس سے دلوں کی دنیا آباد ہوتی ہے علا بذکر اللہ تک میں ان القلوب دلوں کا اتمنان ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے لیکن یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب زبان پر ذکر بھی ہو اور آمان میں خداوند قدوس کے احکام کی بجاوری بھی ہو رہی ہو خدا کہے کہ ماں باپ کی حکم کی بجاوری لاؤ ان کی خدمت کرو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ لیکن ایک شخص مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک رب کائنات کے نام کی مالا جھپتا رہے اور اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستی رہے اس کا بات کوتے لا یموت حاصل کرنے کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے دوسروں کے گھروں پر دستک دے رہا ہو دو وقت کی روٹی کا محتاج ہو مجھے بتاؤ کہ رب العالمین اس کے اس ذکر کو قبول فرمائے جا ہرگز نہیں اس لیے کہ یہاں عبادت کا مفہول ہی یہی ہے یہاں بندگی کا مقصود ہی یہی ہے کہ جب بھی تم اپنی زندگی میں کوئی قدم اٹھاؤ تو نظر اٹھا کے قرآن کو دیکھو نظر اٹھا کے سنت محمد مصطفیٰ کو دیکھو کہ میرے رب نے زندگی کا یہ قدم اٹھانے کے لیے اس کا تعلق تمہاری خان کی زندگی سے ہو تمہاری معاشرتی زندگی سے ہو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اشارات پر اکتفا کرتا ہوں اس کا تعلق تمہاری سیاست سے ہو اس کا تعلق تمہاری معاشرت سے ہو اس کا تعلق تمہاری معیشت سے ہو جب بھی زندگی کے کسی بھی شعبے اور کسی بھی پہلو میں تم کوئی فیصلہ کرنے لگو تم کوئی قدم اٹھانے لگو تو وہ قدم اٹھانے سے پہلے قرآن کھول کر اپنے رب سے پوچھو کہ کیا یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متحرہ کی جانب متوجہ ہو کہ میرا نبی مجھے اپنی زندگی کے اس پہلو میں میری زندگی کے اس مور پر مجھے کیارہ بری اور رہنمائی مہیا کرتا ہے اگر ہم قرآن کو سامنے رکھ کر اور سنت مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی کا کوئی بھی کام سر انجام دیکھتے ہیں یقین کیجئے وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر آپ صبح تک کرتے رہیں وہ عین عبادت ہے یہ تھوڑا سا ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی کی ضرورت ہے اگر کوئی ملازم گھر سے چلتا ہے اور اس نیت کے ساتھ چلتا ہے کہ مجھے رب کریم نے حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے خواتین و حضرات اور پھر جب وہ اپنا ملازمت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے تو ہر لمحے اس پر خوف خدا تاری رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو کل رب کائنات کے حضور شربندگی کا سامنا کرنا پڑے یقین کیجئے وہ صبح سے لے کر شام تک کرسی پر بیٹھا ہوا فرائض دنیا سر انجام دے رہا ہے بظاہر لیکن اس کا صبح سے لے کر شام تک بیٹھنا این عبادت ہے اور اس کی ہر گڑی مجھے میں ثواب ہوا کرتی ہے اسی طرح مزدور ہے اسی طرح ملانر ہے اسی طرح حاکم ہے اسی طرح محکوم ہے حضرات محترم اگر زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور سنت سے راہ جمائی لی جائے اور احکام خدا اور احکام رسول کی بجعاوری لائی جائے تو یہی اس ارشاد کا حقیقی مفہوم اور مقصود ہے کہ بما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیعبدون کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کی بندگی کریں اپنے نفس کا تذکیہ کریں دیکھئے ان دو مخلوقوں کا کیوں ذکر کیا ہے جن کا اور انسان کا یہ بھی لائے کے توجہ ہے اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں سے یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو رب العالمین نے ارادے کی ارادے کی صفت سے ارادے کی صفت سے اور پھر ارادے کو اپنانے کی صفت سے متصف فرمایا ہے اور ان کو آزاد چھوڑا ہے ہم نے انسان کو دونوں راستے کھول کر بتا دیئے یہ نیکی کا راستہ ہے یہ بدی کا راستہ ہے اس راستے کی منزل جنت ہے اور اس راستے کی منزل جہنم ہے اب ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں خواہ اس راستے کو اختیار کر لو خواہ اس راستے کو اختیار کر لو سورہ والشمس کو آپ نے کئی مرتبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہوگی میں صرف اشارتاً آپ کی توجہ جانے مبزور کرانا چاہتا اور رب تعالی سات قسمیں اٹھاتا ہے سات قسمیں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسمائی وما بناہا والارض وما تہاہا ونفس وما سواہا سات قسمیں رب تعالی اٹھاتا ہے اور ان بدیہیات کی قسمیں اٹھاتا ہے کہ جس سے کوئی بڑے سے بڑا ملکر بھی انکار نہیں کر سکتا ہے فرمایا اگر تمہیں سورج کی چمک اور دھنک پر ایمان ہے اگر تمہیں چاند کی چاندنی پر ایمان ہے دن کے اجالے پر ایمان ہے رات کی تاریخی پر ایمان ہے اگر تمہیں آسمان کے چھت بنائے جانے پر ایمان ہے یقین لکھتے ہو اگر زمین کے فرش بچائے جانے پر یقین لکھتے ہو تو پھر اس بات پر بھی یقین کر لو اس بات کو بھی مان لو کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں نیٹی کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے اور بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا جس نے اپنے اندر اللہ کو بٹھا لیا جس نے اپنے نفس کو نفرت سے پاک کر کے محبت سے روشن کر دیا جس نے اپنے نفس کو بلز عناد اور حسد سے پاک کر کے نیکیوں سے مزیجن کر لیا قد افلاحا وہ کامیاب ہو گیا وقد خواب من دساہا اور جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پراغندہ کر دیا ناپاک کر دیا وہ ناکام ہو گیا وہ نامراد ہو گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو ماں سوائس کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کے سامنے جو کہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریض ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کریں آیات تو آپ سن چکے ان کا ترجمہ بھی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے وقت جو کہ کم ہے میں اس لیے صرف اگلی آیات سے متعلق ایک دو اشارات پر اکتفا کروں گا حضرات بہترم جو دنیاوی آلہ ایشو میں کھوتا ہے جو خدا سے بغاوت کرتا ہے جو خدا سے سرکشی کرتا ہے اس کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب دہی کے تصور سے محروم ہوتا ہے وہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے سرف نظر کرتا ہے اسے اس بات پر یقین نہیں ہوتا مشرقین مکہ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرماتے تھے تو وہ تمسفر کرتے تھے وہ استحضاء کرتے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آنے والی ہے تو پھر آتی کیوں نہیں ہے وہ آئے ہم اسے دیکھیں اور پھر مان لیں گے لیکن حضراتِ بہترم ان اگلی آیاتِ بیانات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی لیکن وہ اپنے وقت پہ آئے گی اتمامِ حجت پورا ہونے کے بعد آئے گی تم اس میں جلدی کیوں ہی نہ کرو تمہاری اس جلد بات سوچ کے نتیجے میں تو وہ فوراں نہیں آئے گی لیکن اس بات پر یقین کر لو کہ قیامت آ کر رہے گی قیامت آ کر رہے گی اور نیک اپنے انجام کو پہنچے گا بات اپنے انجام کو پہنچے گا القاریتُم القاریہ وَمَا أَدْرَاكَمَ القاریہ يَوْمَ يَكُونُ الْنَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْحِلِ الْمَنْفُوسِ وہ گھڑی آ کر رہے گی جب یہ بڑے بڑے پہاڑ روحی کی مانند اُرْتے ہوئے نظر آئیں گے عام طور پر انسان کی روش یہ ہے کہ وہ اموال کی کسرت میں اور امون دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا وہ ایک دور میں لگا رہتا ہے اور مسلسل دورتا چلا جاتا ہے ذرا اس آیہ مبارکہ کے اسلوب بیان پر غور کیجئے بات سمجھ میں آ جائے گی میں غور کروں وہ آپ غور کریں اپنی زندگی پر غور کریں تو خدا کی قسم آئی کریمہ کا مفہوم کھل کر سامنے آ جاتا ہے حتی زرتم المقابر کہ ہلاک کر دیتی ہے یہ کسرت کس بات کی کسرت مال کی کسرت کس بات کی کسرت یہ دنیوی مادی امور کی کسرت کہ آدمی اس دور میں لگا رہتا ہے حتی زرتم المقابر حتیٰ کہ اپنی قبروں کا مو دیکھ لیتا ہے قبر کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے پھر اس وقت پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس وقت وقت گزر چکا ہوتا ہے وقت اپنی تنابے کھیک چکا ہوتا ہے اس وقت پھر صورت حال کو سنبھالنے کا کوئی بوقا انسان کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے اس لیے حضرات مخترم دو باتوں کی جانب توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں ایک تو اپنی زندگی کو بے محار نہیں سمجھنا چاہیے اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں سمجھنا چاہیے اپنی زندگی کا مقصد عزیز مقصد عزیز صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پیدا ہوئے کچھ دن کالج میں رہے یونیورسٹی میں رہے سکول میں رہے پھر چند پیسے کمانے کے لیے دنیاوی تک و دو میں مصروف ہو گئے دن گزرتے رہے بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے پھر بڑھاتا اور پھر بڑھاکے کے بعد قبر کا دھانا یہ کوئی زندگی زندگی نہیں ہے حضرات محترم اس زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے اس زندگی کو مقصدیت سے ہم کنار کرنے کے لیے اس آیہ کریمہ پر غور کیجئے اس آیہ کریمہ کو حلز جاں بنائیے اور اپنا ہر قدم اٹھاتے وقت بارگاہ رب العزت کی طرف دیکھئے اور اگر ادھر آشنائی حاصل ہو گئی ادھر تعلق قائم ہو گیا تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی وہ لذتِ آشنائی مل جائے تو پھر انسان بغاوت نہیں کرتا ہے پھر انسان سرکشی نہیں کرتا ہے پھر اس کا جو قدم اٹھتا ہے خدا کی رضا کے لئے اٹھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے اٹھتا ہے اور دوسری بات کہ کسی اور فلسفے پر غور رکھیجئے فلسفہ قرآن پر غور کیجئے کہ ایک روز حساب کا دن آئے گا ایک روز ہمیں خدا کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا فَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا وہاں اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کا عجر عطا فرمائے گا اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو انسان کو سزا بھوگتنی ہوگی وہ منصف حقیقی ہے اس سے زیادہ انصاف کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے لیکن میں اپنی گفتگو کے اختتام سے پہلے اپنے عجز کو اپنی درماندگی کو انسان کے عجز کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا سے عدل مت مانگو خدا سے انصاف نہ مانگو اگر انصاف کے کنیرے میں کھڑا کر دیا گیا تو پھر بہت مشکل پہ جائے گی اگر خدا سے مانگنا ہے تو اس کی بخشش مانگو خدا سے مانگنا ہے اس کی عطا مانگو خدا سے اس کی مغفرت مانگو خدا سے اس کی رحمت مانگو اس لیے کہ ہر چیز کا کنارہ ہے اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے ان رحمتی وسیعت علا کلی شئی اس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے اس کی رحمت کے لیے اس کی بارگاہ میں ملتجی ہونا چاہیے اور دست دعا بلند کرنے چاہیے یہی خدا چاہتا ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو یہی خدا چاہتا ہے کہ میرے سامنے دست سوال دراز کرو خدا یہی چاہتا ہے کہ کسی اور کے دروازے پر جھکنے کے بجائے میرے دروازے پر جھکو مجھ سے مانگو میں دینا چاہوں کوئی لوک نہیں سکتا اور نہ دینا چاہوں کوئی دلوان نہیں سکتا و آخر و دعوانہ ہن الحمدللہ رب العالمین